بھارت پاکستان گھمہ سان میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے پی اوکے میں کیا چل رہا ہے گلگٹ باکستان میں کیا چل رہا ہے دوستوں حالی میں جب بھارت نے اعلان کرا کہ ہم موسم کا حال بتائیں گے گلگٹ بلٹستان اور پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر کا تو وہاں پہ کھلوالی مجھ گئی لوگوں نے بولا صاحبہ بھارت نے کر کا دیا اکھر پھر اس کے بعد بھارت نے یہ بھی کہا پاکستان کو کہ یہ علاقہ جو پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر کا ہے گلگٹ بلٹستان کا ہے ہمارا ہے اس کو فوری طور پر خالی کرو پاکستان گھبرایا سکردو میں ایک ہوائی پٹی کی تیاری شروع کری اینٹی مائن شو یعنی کہ جو بارودنی سرنگیں اس پر چلنے والے جوتے جو ہوتے ہیں خاص بھاری میٹل کے اس کی بھاری خریدداری میں پاکستان لگ گیا سیل لگتو دیدیاں تیز ہو گئی ہیں پی اوکے میں یہی آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے گیس کے ساتھ اور اس کے پہلے کہ میں آپ کا تعریف کروا ہوں گیس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں میں واپس آتا ہوں بنے رہی ہمارے چاہتے ہیں سلے پاکستان پھر مارے گا ہندوستان بھارت سے خوف میں پاکستان پی اوکے میں پارودی سرنگ کا کام پی اوکے پر بھارت کے سخت سندیش سے پاکستان بخلا گیا ہے امران نیند کی دوائی کھا کر بھی نہیں سوپا رہا گھبرایا پاکستان ایلو سی پر کبھی ایف سکسٹین اڑاتا ہے تو کبھی سیما پار سے گولی باری پر اتر آتا ہے لیکن ہر بار کی طرح ہمارے جاباز اسے مہتوڑ جواب دیتے ہیں پی اوکے ہاتھ سے نکلتا دیکھ امران اپنے کرونا پھیلانے والے اببہ چین کی مدد سے سکاردو میں سین ائر ویس بنا رہا ہے پاکستان کے پاس نہ تو کرونا سے لڑنے کی ہمت ہے اور نہ ہی بھکاری امران کے پاس عوام کا پیٹ بھرنے کے لیے بھوجن لہٰذا وہ چین کے جھانسے میں آ کر ہندوستان کے خلاف ناپاک سازش کو انجام دینے میں جھٹا ہے پی اوکے کو لے کر بھارت کی ہنکار سے پاکستان کی باکلاہٹ اس وقت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ پی اوکے میں اس وقت بارودی سرنگ بچھانے کا بھی کام یدھ ستر پر چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان نے انٹی مائننگ شروع کی خریداری بھی شروع کر دی ہے اس کے لیے آپات کالین ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اور ایک ہفتے میں اس کی ڈیلیوری کرنے کو کہا گیا ہے پاکستان اس لیے بے چین ہے کیونکہ بھارت نے اسے پی اوکے سے بھگانے کا پرن لے لیا ہے اکھنڈ کشمیر کا جو سپنا برسوں سے ادھورا ہے وہ پی اوکے میں ترنگا پھیرا کر پورا ہونے والا ہے ابھی تو بھارت نے پی اوکے کے موسم کا حال بتایا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب پی اوکے کا موسم پوری طریقے سے بدل جائے گا یہ بات امران اور باجوا کو سمجھ آنے لگی ہے کہ اب پی اوکے زیادہ دنوں تک ان کے پاس نہیں ہے پاکستان اس پی اوکے پر ناپاک کھیل کھیل رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں پی اوکے ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہے گا یہ بات جتنی جلدی پاکستان سمجھ جائے اتنا ہی اچھا نہیں تو امران کے ہاتھ سے بی اوکے تو جائے گا ہی اسلام آباد بھی نقشے سے مٹ جائے گا بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت سواگت ہے واپس دوستوں آپ کا میں پہلے اپنے گیس سے آپ کا تعریف کروا دوں انٹروڈکشن کروا دوں گیس سے بھارت کا پکش رکھنے کے لیے میرے پاس ہیں میجر جنرل کے کے سنہ سر آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ ہیں کرنل شیلندر سنگھ دیفنس ایکسپرٹ سواگت ہے آپ کا میرے ساتھ ہیں ویبھف سنگھ جیو پولٹیکل آنیلسٹ یوٹیوبر ویبھف وہ بھی سکرین میں مجھے دکھائی نہیں دے رہے پر ویبھف پیچ ہو چکے ہیں پاکستان کا پکش رکھنے کے لیے کمر چیما صاحب میرے بچپن کے ساتھ ہی سواگت ہے آپ کا سر اور اتھر کازمی صاحب ہیں سینے جنرلسٹ یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں باقی ملیہا ہاشمی صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی تھوڑا سا پرابلم چل رہی ہے تو جب وہ جوائن کریں گی تب ہم آپ سے ان کا بھی تارف کروا دیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمر چیما صاحب کے ساتھ کمر چیما صاحب پہلی بات تو warm welcome تھوڑا سا مسکرائیے جناب آپ لکناؤ میں ہیں تو آپ تھوڑا سا مسکرائیے تھوڑا سا چہرے میں نور دکھے آپ کے بہت پریشانی ہو رہی ہے کمر چیما صاحب کو مسکرانے میں بڑی چلیے ٹھیک ہے کمر چیما صاحب ایک بات بتائیے یہ جو پیوکے میں آپ کا ائر بیس بن رہا ہے جو ائر بیس تو کہہ رہا ہے پٹی تو پرانی ہوائی پٹی وہ پرانی ہے کافی دشکوں دہائیوں پرانی ہے وہ نئی نہیں ہے اس میں جو نیا کام چل رہا ہے تو باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ کرونا وائرس کا ٹائم ہے پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے میں یہ سب نہیں کہہ رہا سب پاکستان کر رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے پاکستان ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کرونا کا ٹائم ڈیفنس الگ چیز ہے کرونا وائرس الگ چیز ہے تو پاکستان جو کر رہا ہے آپ نے ڈیفنس کو دیکھ کے کر رہا ہے میرا سوال آپ سے ہے کہ ہماری زمین پر کیوں کر رہا ہے سر پیوکے تو ہمارا ہے گلگٹ والتستان ہمارا ہے کوئی چھٹی پر چلا گیا آپ نے اس کا گھر پیچھے سے گھیر لیا اس کے گھر میں آپ نے رینویشن شروع کر دیا یہ تو غلط چیز ہے چیما صاحب دو منٹ ہیں آپ کے پاس اور میں چاہوں گا زلے الائی زہر اگلیں دو منٹ میں بیچ میں نہیں بولوں گا پلیز کری آن تینکیو میری مچ میجر صاحب میجر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیفنیٹلی آج جہاں میں بیٹھے ہیں ہم دوہزار بیس میں یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سارے ملکے نون ٹریڈیشنل سیکیورٹی پیرامیٹرز کی طرف جائیں اور جس طرح آج کل ہم کووٹ نائنٹین اور اس طرح انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس کی طرف جائیں لیکن انفورٹنٹلی میں جس اب خطے کے حالات اس طرح کے ہیں جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو جس طرح ہوا دی جا رہی ہے جس طرح ویپنز بائنگ کی جا رہی ہے ملٹری موڈرنائزیشن کی طرف انڈیا جا رہا ہے پاکستان کے پاس ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلر ڈاکٹرین ہے وہ بھی انڈیا سینٹریک ہے وہ اس لیے کیونکہ انڈیا نے نیوکلر ویپن بنایا تو ہمیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اوفینسیو نہ ہو اور ہم نے دنیا کو بھی یہی بتایا ہے کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے جو ہے ہمیشہ چیلنج آتا رہتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے ایکوپ کرنا پڑتا ہے سو یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کو کہ اگر پاکستان ملٹری جو ہے وہ جو آزاد کشمیر میں کہا رہی ہے گلکت بلتستان یہ سارے آپ بھلے کہتے رہے جو مرضی کہتے رہے کہ یہ انڈیا کے علاقے ہیں definitely پاکستان کے علاقے ہیں آج پلیبی سائٹ کرا لیں آج لوگوں کو بلالیں اگر انڈیا اکوپائیڈ کشمیر انڈیاں ٹیلیٹری ہو تو نو لاکھ فوج تو نہ وہاں بٹھانی پڑے آٹھ ماہ سے کرفیو نہ لگانا پڑے انڈیاں سپریم کورٹ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ فوجی لائسنس وہاں نہیں جا سکتا بنیادی حقوق نہ چینے جائیں کیا انڈیا کے باقی علاقوں میں بھی آپ نے اسی طرح بنیادی حقوق لوگوں سے لے لیے ہیں جس طرح اکوپائیڈ کشمیر سے لیے ہیں سو میں انتہائی لوجیکل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر نرندر موڈی صاحب واقعی پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے پاورٹی ختم کریں پھر ساتھ ساتھ یہ جو ہے کیا وہ کہتے ہیں یہ جو ڈبل گیم ہوتی ہے یہ نہ کی جائے تاکہ اگر خطے کے لوگوں کو عوام چاہیے کو امن چاہیے اور اسی طرح جو اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سوسائٹی بھی انڈیا کی طرف بڑی کنسرنڈ ہے کہ آپ تو ہر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمیتی تھے یہ سیکولر ہیں یہ تو اسلام یہ تو اسلاموفوبیا کو پلا رہے ہیں یہ تو ہیٹ اینڈ نفرت کی طرف جا رہے ہیں آوازیاں آپ کو خود ہی کسنا شروع لوگوں نے کر دی ہیں میڈل ایس سے یورپ امریکہ سے ہمیں آپ بھلے جو مرضی کہیں نہ کہیں لیکن کشمیر کے عوام اور وہ کبھی بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بھٹو سال کی تاریخ گواہے میں جی جی کمرچیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر اس کے پہلے کہ میں ویبھو سنگھ کے پاس جاؤں میں کمرچیمہ صاحب جیسا دستورن میں دو تین پوائنٹ بولتا ہوں تو بول دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر پہلی بات آپ نے بولا تھا کہ انڈیا نے نیوکلئر ویپن بنایا پھر ہم نے بنایا وہ بھٹو صاحب کی بڑی مشہور تقریر ہے کہ ہم ہزار سال تک گھانس کھائیں گے لیکن ہم آٹم مم بنا کے مانیں گے تو سوال یہ ہے کہ ہزار سال تک گھانس کس نے کھائی بھٹو صاحب نے تو کھائی نہیں نہ بھٹو صاحب کے خاندان نے کھائی نہ نواز شریف کے خاندان نے کھائی نہ عمران خاندان نے کھائی نہ جنرل باجوا کے خاندان نے کھائی وہ تو گریب پاکستانی نے گھانس کھائی وہ بچارہ نیوکلیر بام سے پہلے بھی گھانس کھا رہا تھا آج بھی گھانس کھا رہا وہ ویسی بچارہ پریشان تھا آج بھی پریشان ہے دوسری بات آپ نے بولا پلیبیسٹ سر میں آج نیشنل میڈیا پہ اوپن لی بولنا چاہتا ہوں ایک بات آپ کروائیں پلیبیسٹ سر we are in favor of پلیبیسٹ بٹ پہلے پڑھ لیں اس میں کیا معاملہ سب سے پہلے پاکستانی آرمی کھالی کریں پاکستانی فورسز کھالی کریں پاکستان اوکیپائٹ کشمیر گلگٹ بلٹستان کو کروائیں پلیبیسٹ اس کے بعد آپ کروائیں سب سے پہلے کھالی کریں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کھالی کرے پاکستان کھالی کر رہا دوسری تیسری شرط میں بھارت کو آپ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ پلیبیسٹ پلیبیسٹ سر آپ کروائیں پہلے کھالی اس کو اور تیسری چیز یہ جو آپ کہتے ہیں نا اکثر ابھی سر آپ کے ایک کیبینٹ منسٹر نے حال میں بولا کہ سات لاکھ فوج ہیں انڈیا کی آپ نو لاکھ بول رہے ہیں عمران صاحب نو لاکھ بولتے ہیں سات وجہ کے پہلے سات وجہ کے بعد وہ بھی دس پندرہ لاکھ پہ چلے جاتے ہیں تو سر آپ لوگ ایک آپس میں پاکستانی بیٹھ کے مشورہ کر لیں سر ایک بار بات کر لیں آپس میں کہ کتنی فوجے ہیں کشمیر میں ایک فگر تو پھر ہم اس پر بات کر سکتے ہیں ہے کی نہیں ویب او میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ ویب او ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہا ہے ائر بیس کا اور پاکستان تیار وہاں پہ تیاری کر رہا ہے میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے یہ میرا بھی ماننا ہے ایزا سولجر کی جنگ کی تیاری نہیں کر رہا مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے بھارت نے اعلانیہ یہ بات کہی ہے کہ وہ ایریا آپ خالی کریے پاکستان اوکیپائٹ کشمیر و گلگٹ بلٹستان کا کہیں نہ کہیں پاکستان کیونکہ ٹی وی میں چاہے آکے پاکستانی کمر چیما صاحب جیسے مزاک اڑا ہیں کہ صاحب یہ تو بی بی سی اور الجزیرہ بھی دیتا ہے تو بھارت نے اگر ٹیمپریچر دے دیا تو اس میں کون سا تیر مار دیا بھارت نے لیکن پاکستانی فوج سمجھ گئی ہے ٹیمپریچر کا مطلب کیا ہے بھارت کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے باجوا صاحب وہاں پہ سمجھ گئے ایک کمر سمجھے نہ سمجھے دوسرا کمر سمجھ گیا صاحب جو راول پنڈی والا کمر ہے ہی از انڈرسٹوڈ آپ کیا کہتے ہیں ویب آف اس میں سر دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان آمی جب بھی اپر کا کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ایک اکنومک سائٹ بھی ہوتا ہے پاکستان آمی کو جب بھی پیسوں کی یا اس طرح کی چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس لیے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں اور دوسرا پاکستان فوج جو ہے وہ پہتی ہے ان کی عوام بھلے پڑے نہ پڑے پاکستان کی فوج جو ہے پڑتی ہے اور ہندوستان سے دو دو تین تین بار مار کھائی ہے آدھا مل دوایا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اگر بھارت اگر بات کر رہا ہے موسم بتانے کی اور وہ موسم بتا رہا ہے تو اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ کیا ہوگا دوسری چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں جب ہی کمر کھنا تھا کہہ رہے تھے پلجسہ ایک کی بات دیکھے صاحب آپ اپنے یہاں پہ پھیر الیکشن پاک کروا نہیں سکتے ایک وزیر اعظم آپ کو چلیے تھا تو وہ بھی آپ کو پلیک کرانا پڑا جو ہے آپ نے تین لاکھ سوج لگائی پورے پاکستان کی الیکشن بوت پر تب جا کر کے آپ نے ایک چرسی کو پدال منتری بنایا جا کر کے آپ نے ایک چرسی کو پدال منتری بنایا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں انڈیا میں کیا آپ باقی جگہوں پہ بھی باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس طرح سے کرتے ہیں بھائی آر آپ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ ہٹانے کے لیے آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ لگ گئی ہے ایک ریٹائر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کور کمانڈر کو آپ کو جو ہے سپیشل ایڈوائیزر تو پرائیم میریسٹر بنانا پڑا آسم باجواک ہو جو کی ایک نمبر کا کرکٹ آفیسر ہے آپ کے یہاں کا بلچستان اس نے جو لوٹ بچائی ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو آپ تو جو تھوڑے بہت جو عدکار آپ کے ہاں جو راجیوں کو ملے آپ ان کو غصب کرنے کی تیاری میں ہیں آپ ہم سے اب سوال جواب کر رہے ہیں لی بی سائٹ کی بات اور ان کی بات اور تیسری تھی امران خان کے بچے کہاں رہتے ہیں امران خان کا سٹیک کیا ہے پاکستان میں امران خان کی فیملی جو ہے وہ پوری رہتی ہے لندن میں، اس کے دونوں بیٹے لندن میں رہتے ہیں اور اس کی بیٹی ہے جس کو وہ اون نہیں کرتا وہ بھی لندن میں رہتی ہیں تو آپ ہمیں اور ہمارا ہماری فکر اور کشمیلیوں کی فکر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑی چنتا ہے دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو چنتا ہے تو کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کمر چیما کو جا کے بتاتی ہے کہ ہمیں بڑی چنتا ہے بھارت کو لے کر کے تو آپ اس طرح کی ہوا ہوا ہی باتیں نہ کریں اور کشمی گلگت بلتستان ہو چاہے پیوکے ہو یہ دونوں بھارت میں ملنا یہ ہنڈر پسنٹ تہہ ہے اور اس کا اندیشہ بارکہ نے دے لیا جی ویب آف اتر خازمی صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے سوالات کروں ویب آف جو آپ نے باتیں کری کافی حد تک میں اگری کرتا ہوں بس ایک بات آپ نے غلط کری ویب آف یہ پرسنل کمنٹس میں اپریشیٹ نہیں کرتا آپ نے چرسی بولا آپ کو بھی پتا ہے چرس کا استعمال نہیں کرتے آپ کو پتا ہے کوکین کا استعمال کرتے ہیں پھر آپ چرس کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ یہ غلط ہے وہ جب بندہ کوکین استعمال کر رہا ہے آپ اس کا برینڈ بدل رہے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ غلط چیز ہے آپ کی وہ خود کہتے ہیں میں کوکین کا استعمال کرتا ہوں خیر بہرحال چھوٹی بات ہے اتر خازمی صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اتر خازمی صاحب ایک بات بتائیے یہ پورا جو قصہ ہے گلگڑ بالٹستان کا یا پلیبسٹ کا قصہ ہے یا پی او کے کا قصہ ہے پورا جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں میں نے آزاد کشمیر ورڈ اس لئے لے لیا کیونکہ اس گیس میں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اپنے جو مہمان ہیں آپ بھی ہمارے مہمان ہیں صرف پاکستان کو بلونگ کرتے ہیں وہ ایریا تو انڈیا کا ہے پلیبسٹ پاکستان اپنے ہی شہریوں سے اتر صاحب جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ پلیبسٹ ہوگا اور بھارت نے فوجیں لگا رکھی ہیں پلیبسٹ منع کر رہا ہے آپ کروائیے نا پلیبسٹ کس نے روکایا آپ کو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خالی کریں آپ لوگ خالی کیوں نہیں کر رہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر آپ خالی کریں گے آپ کی فوجیں خالی کریں گی آپ کی سرکاری ادارے سارے خالی کریں گے پہلی شرط دوسری شرط وہاں پہ انڈیا آرمی جائے گی وہاں پہ انڈیا ادارے جائیں گے تیسری شرط ان سب کو پھر کم کرا جائے گا اتنا دیکھا جائے گا کہ لائن آرڈر کے لئے سیکیورٹی کے لئے سب کچھ برابر ہے کہ نہیں وہاں پہ چوتھی شرط پھر پلیبیسٹ ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ پاک آرمی شوڈ لیو دارٹ ایریا جب پہلی شرط آپ لوگ پوری نہیں کر رہے ہیں صاحب پھر ہمیں آپ دوش دیتے ہیں کہ انڈیا گلت کر رہا ہے اور انڈیا ظلم کر رہا ہے وہاں پہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے صاحب پہلی شرط کب پوری کر رہا ہے آپ اتر خازمی صاحب جہاں تک شرطوں کا تعلق ہے ہم تو ساری شرطیں پوری کریں گے دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کی خواہش نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو آزادیہ برائے ہے یا یہاں پہ لوگوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ان کو دیا جائے اس حوالے سے یونائٹن نیشنز کی جو ہیں وہ ریزولوشنز ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کی ریپورٹ میں سن رہا تھا اس میں عمران خان صاحب کو بیکاری کا آگیا بھی آپ کے دوسرے گیس چرسی کرتے ہم لوگ تو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ نریندہ موڈی صاحب جو ہیں وہ گائے کے پشاپ صاحب کی اپنی بیوی کہاں پہ ہے جو شخص اپنی بیوی کا خیال نہ رکھ سکے وہ اس نے پورے ملک کا کیا خیال رکھنا ہے تو لیس نوٹ گو انٹو کے پرسنل اٹیکس بر جہاں تک تعلق ہے آزاد کشمیر کا آپ لوگوں نے اس کا موسم دکھانا شروع کر دیا بات شروع ہوئی تھی کہ ہم آزاد کشمیر واپس لیں گے اور موسم تک آپ لوگ آ گئے ہیں تو اگر آپ لوگ اسی طرح رہے تو پوری دنیا پہ آپ لوگ قبضہ کر لیں گے پوری دنیا کا موسم دکھاتے رہے ہیں اور اسی طرح اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں جہاں تک وہاں پہ ووٹنگ کروانے کا تعلق ہے تو پاکستان تو ہر وقت تیار ہے اور جب آپ کہیں کہ ہم کروا دیں گے ووٹنگ آپ اپنے ملک میں نہیں کروا سکتے نہ صرف کشمیر بات یہ ہے کہ ناغا لینڈ تری سیرہ خالستان کس کس کی بندہ بات کرے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف کرواتا ہے تو باقی جو پورے انڈیا میں اس وقت حالات ہیں اور ہم صرف آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ سارا دن ہمیں گالیاں دیتے ہیں پر پوری دنیا آپ کو گالیاں دے رہی ہے نئی جو ای یو کی ریپورٹ آئی ہے پارلیمنٹ کی اس میں جو انڈیا کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک سو چھے دفعہ آپ نے انٹرنیٹ کی سروس شیٹ ڈاؤن کی مخلف جگو پہ اس لیے کہ سنسرشپ کرنا تھا تو آج کیا بجائے کہ پوری دنیا انڈیا کو برا کہہ رہی ہے پوری دنیا نرندرہ مہدی صاحب کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی ہے آپ جتنی مرضی نفرت پھلاتے رہیں اپنے ٹی وی پہ پاکستان کے خلاف پر اپنی برائیاں آپ چھپا نہیں سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی جو ہے سول سرچنگ کریں اور دیکھیں کہ کہاں انڈیا نے غلط مور لے لیا ہے اور آپ کا پوری جو نیشن ہے اور پورا ملک ہے غلط سمت میں چل پڑا ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھیں دوسروں کی فکر نہ کریں جہاں تک جنگی تیاری کی تعلق ہے پاکستان تو ہمیشہ تیار رہتا ہے ہم نہ ہم نے کبھی آپ پہ اٹیک کرنا ہے ہم تو اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں جب بھی آپ آئیں گے جس طرح بھی نندن آئے تھے یا مستقبل میں میجر صاحب آپ خود آئیں یا کسی اور کو بھیج دیں آپ کے اس وقت بھی ہم عزت کریں گے اور اسی طرح چائے پانی پلا کے بھیجیں گے جی 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 بہت بہت شکریہ صاحب میں جا رہا ہوں جنرل کیکسنا کے پاس اس کے پہلے دستورن ترخازمی صاحب سے کچھ باتیں کرلوں پھر جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا پہلی چیز صاحب پہلا پوائنٹ آپ کا آپ یہ نہیں کہتے کہ گائے کی پشاب پیتے ہیں مطلب میں اپنے بارے میں موڈی جی کے بارے میں تو میں جانتا نہیں جہاں تک میری بات ہے سر وہ بیئر ہے وہ گائی کی پشاب نہیں ہے آپ لوگوں کیا ملتی نہیں ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا تو دیش کا خیال کیا رکھا عمران رکھ رہا ہے نا تین تین بیویوں کا خیال اب موڈی جی کو چھوڑے عمران تو سب کی بیویوں کا خیال رکھ رہا ہے وہاں پہ ابھی اس نے پیر نہیں پکڑ لیا اور جس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی عمران نے بھی نہیں دیکھی تو سریعے یہ باتیں نہ کریں آپ لوگ بھی بڑی چیز کہتے ہیں یہاں پہ موڈی جی کو ہم نے کبھی اس شو میں کبھی انٹرپٹ نہیں کرا بڑی بڑی چیزیں کہتے ہیں موڈی نے یہ کرا یہ کرا یہ ایسا ہے ویسا ہے عمران خان روز گالیاں دیتا ہے نریندر موڈی جی کو اپنے ٹوٹر پہ روز آج تک موڈی جی نے جواب دینا ٹھیک نہیں سمجھا تو یہ چیز ہے تو یہ سب میں کہنا چاہ رہا تھا اب میں جاتا ہوں جنرل کیکسنہ صاحب کے پاس جنرل کیکسنہ صاحب میرا سوال آپ سے صرف اور صرف اتنا ہے میں نے ان سے بات پوچھی پلیبیسٹ کی انہوں نے گول کر دی بولا کہ بھارت نہیں کرتا بھارت کو تو کرنا ہی نہیں ہے پلیبیسٹ جو ہے وہ بھارت کو تو بعد میں کرنا ہے سب سے پہلا جو نمبر ون سٹیپ ہے پہلا سٹیپ ہے وہ تو پاکستان نے کرنا ہے کل اگر پاکستان اپنی فوجیں پہلی شرط ہے جو پلیبیسٹ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے ہم لوگوں نے پوری کر دی ہے فوجیں ہٹا دی اب دوسری شرط بھارت کی اوپر ہے پہلی شرط پوری نہیں کر رہا تو صاحب آپ جب تک کھانا پکائیں گے نہیں آپ کھائیں گے کیسے یہ کھانا پکانے کو تیار نہیں یہ کھانے کی بات کر رہے ہیں جنرل کیا کسنہ دیکھئے گوھر آپ آپ بہت ستھیک بات کر رہے ہیں اور جب آپ بات اس طرح کر رہے ہیں اور بہت سب بہت دیویٹ چل رہا ہے تو بہت دور تک جائے گی یہ بات اور بہت دیپ جائے گی دیکھئے جو آپ پیبلیسٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے پہلے کلاؤس کو دیکھئے جو یو این کا ریزولوشن ہے اس کے فرس ریزولوشن میں ہے کہ آپ سب سے پہلے پی اوکے کو خالی کریں اب پی اوکے کو میں ڈیفائن کروں گا پی اوکے کو ڈیفائن ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہمارے پارلیمنٹ کے پتل سے کر چکے ہیں اور اس کا ایک ریزولوشن بھی نائنٹی تھری میں پاس ہوا ہے اور وہ پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے پی اوکے کو جب ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ آجاد کسمیریا ان کا جو نوردن ایریا ہے اس میں گلگل بلتستان کا علاقہ ہے اس کے اندر سسکام ویلی ہے اور اس سے آگے تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے اندر میں تو وہ اکسائی چین کا بھی علاقہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہے اور اس میں ہم نے جوڑ دیا ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو خالی کرنے کی دیکھئے انہوں نے ان کے سپریم کورٹ نے جو اٹھائیس تاریخ ہوئی ہے کہ انہوں نے پاس کیا کہ وہاں الیکشن کریں گے اس کے اوپر میں ہمارا ڈیمارچ ہے اور ڈیمارچ ہے وہ یون کے جو ریزولوشن ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو بے سرد خالی کریں دیکھئے وہاں سے ایک ایک پاکستانیوں کا کیاول ملٹری ہی نہیں کمپلیٹ پاکستانی وہاں سے نکلیں گے اور پھر پیبلی سائٹ ہوگا دیکھئے پی اوکے میں ہوں گلگلڈ بلتستان گلگلڈ بلتستان کا ایک حصہ ہے پیون سی آری کا حصہ ہے جو کس گردوک ہو جاتا ہے وہاں میں رہا ہوں وہاں پہ ہم نے ان کے علاقے کو کیاپچر کیا ہوا ہے وہ آج بھی ہمارے حصے میں ہیں وہ شو نہیں کرتے ان کو میں نے ایک سال وہاں رہ کے دیکھا ہے اور ہم تو کسی سمیں بھی یہ پیون سی آری اور جب آپ بات جب کر رہے تھے سکردو کے اوپر میں جہاں وہ اپنے ایڈوانس لانڈنگ گراؤنڈ کو اب ایک بڑا اس کو تبدری کرنا چاہتا ہے ان علاقوں میں تو ہم ترنت پہنچ سکتے ہیں دیکھئے گورب بات یہ ہے بات ہم نے جب کہی ہے اور ہم نے کہا آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ میں ہم اپنی جان تک دے دیں گے تو بات سیدھی ہے کمر چیما صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں گریبے ہٹاؤ یہ وہ وہ تو ہم نے کر لیا ہم نے ان کو موسٹ پریوٹ نیشن دے دیا تھا ہم نے ان کے سمجھوتے کر لیے ان کو ہم پیسے دیتے تھے ان کے ساتھ سب کچھ کیا مگر انہوں نے کیا دیا اب بات سیدھی ہے کلیر ہے اور سٹیک ہے کیول پی او کے پی او کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں یادی میرا تو یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے دو نیشن تھیوری کو میں بلیو ہی نہیں کرتا میں تو ون نیشن تھیوری کیوں مانتا ہوں اور جب یہ مانتا ہوں جو آپ کہتے ہیں بلچستان کا علاقہ خیبر پکتونکوا کا علاقہ سندھ کا علاقہ اور اس میں آپ پنجاب کو لے لیں تو میں کہتا ہوں گریٹر پنجاب یہ تو ہمارا ہے میں تو یہ مانتا ہوں اور اتنی طرح تلق جاتا ہوں اس کے اوپر میں میری سوچ رہے سر بہت بہت دنیواد بہت بہت دنیواد ملیہ آشمی صاحبہ آپ جن کو آزاد کشمیر بولتی ہیں آزاد گورنمنٹ آف آزاد جمعون کشمیر جس کی ویب سائٹ ہے پہلے تو میں آپ کو وام ویلکم کرتا ہوں سر مافی چاہوں گا آپ کو ویلکم کرنا بھول گیا شو میں تو ماڈم مافی چاہوں گا آپ سے یہ اس کی ویب سائٹ کہتی ہے جس کو آپ بڑے پراؤڈ کشمیریز کہتے ہیں وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ایتھنک مکس ہے جو ایجے کے کی ویب سائٹ ہے گورنمنٹ ویب سائٹ اس کی بات کر رہا ہوں اس میں کہتے ہیں مام جو مین ہیں وہ گوجر ہیں سودھن ہیں جاٹ ہیں راجپوت ہیں مغل ہیں عوان ہیں عباسی ہیں اور سب سے چھوٹی ایتھنیسٹی سب سے چھوٹی ایتھنیسٹی جو آپ کا جو جن کے ہے وہ کشمیر آزاد کشمیری جس کو آپ بولتے ہیں ماف کیجئے گا آزاد کشمیر اس میں سب سے چھوٹی ایتھنیسٹی کشمیریوں کی ہے آپ کے کشمیری کہاں ہیں یہ جتنی بھی لینگویجز جس کا میں نے نام لیا ہے اس میں پنجابی کا بڑا سٹرونگ انفلونس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ پنجابی لینگویج ہے یہ پنجابی لینگویج نہیں ہے پر ان ساری لینگویجز میں پنجابی کا بہت سٹرونگ انفلونس ہے اوریجنل کشمیری سپیکرز وہ جو کشمیری کلچر کو مانتے ہیں وہ جو کشمیری زبان بولتے ہیں وہ جو کشمیری وازوان کھاتے ہیں جن کی سنسکریتی جن کا کلچر کشمیری ہے جو انڈیا کی کشمیر گھاٹی والے کشمیری ہیں وہ کہاں گائب کر دیا آپ نے وہ کیوں نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ کہتی ہوں ہی نہیں وہاں پہ اور آپ کہتے ہیں کہ 98% of the people according to the AJK website 98% of the people of the so-called state of آزاد جمہوان کشمیر so-called 98% are ethnic پنجابی of one variation or the other کشمیری کہاں ہے آپ کے میڈم جی گوری بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواہ میں سب سے پہلے میں سب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی ہم آپ کے پرائیم منسٹر صاحب کی ذاتی زندگی پر میں سبھی بات کرتے ہیں اور اٹیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے شادی کی نہیں کی فر آل بیٹے ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس لانگ از میں اس فورم پر موجود ہوں میرے سب سے ان کی بیوی اور ان کی فیملی کے مطلق کوئی بات نہ کی جائے میں بالکل اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنوں گی میری zero tolerance میں سوالے سے آپ کو پولیسیز پر سلاف کرنا ہے آپ گھل کر کیجئے ہم آپ کی پولیسیز پر بھی سلاف کرتے ہیں ہماری پولیسیز سے سلاف کر سکتے ہیں لیکن سب سے امران خان کی ذاتی زندگی ان کی عزت میرے لیے اپنی عزت کے برابر ہے ملیان جی ملیان جی میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اس شو میں ہم کبھی انٹرپٹ نہیں کرتے کسی کو میں معافی کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بھول جاؤں گا جی بڑتی عمر کا سوال ہے میرے ستھ میں آپ کو بتاتا ہوں میں بھول جاؤں گا آپ جو کہتے ہیں взا fellas ہم لوگ بھی نہیں کرتے شروعات وہاں سے ہوئی آپ نے موڈی جی کے لیے کئی شوز پہ آپ نے خود میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے کئی ایسی باتیں کری ہیں جو کسی کو بھی نازبہ گزری ہیں وہ باتیں میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا پھر کیوں کہ مام سنی ایک پہلے ایک پہلے مام الاو می ٹو کمپلیٹ مام الاو می ٹو کمپلیٹ مام الاو می ٹو کمپلیٹ یہ چیزیں پھر ڈیریل ہو جائیں گی ڈیبیٹ ڈیریل ہو جائے گی کسی کو انٹریس نہیں ہے ان کی کتنی بیوی ہیں اندر مہدی کو چھوڑے وہ اپنی تین تین کا دھیان رکھ رہا ہے وہ زیادہ کوالیفائیڈ ہے تو آپ کا پرائم منسٹر کو اپنے بہتر بتائیں نہ آپ پرسنل کمنٹ پاس کریں نہ ہم اب سنیے اب میڈم سنیے واپس آپ آجائیے میرے سوال پہ کیونکہ آپ کے پاس ابھی آپ کا آلموسٹ فورٹی سیکنڈز بیچ چکے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ پلیز اپنے سوال پہ آئیے آپ کے کشمیری کہاں ہیں جو سو کارڈ پاکستان سٹیٹ آف آزاد کشمیر میں کشمیری کہاں ہیں یہ بتائیے آپ پہلے جی بہت شکریہ دیکھیں اگین یہاں سے بات ہو یا وہاں سے ہو دونوں صورتوں میں پرسنل آج سے اٹیک کرنا غلط ہے کامنٹو کشمیر دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے گورو کہ کشمیر میں زاد پاس کوئی بھی رہتی ہو پنجابی رہتے ہو کشمیری رہتے ہو جاٹ رہتے ہو راز پوت رہیں کوئی بھی رہیں ہمیں انسانیت سے غرض ہے جب ہم بات کرتے کہ آزاد کشمیر آزاد ہے تو وہ ان کے لٹل سر پر دوارڈ آزاد ہے اس میں ذاتیں جو بھی رہتی ہو سمجھ کم انڈین آسپائی کشمیر کی طرح وہاں پر کسی کو یہ خطرہ نہیں ہے تو میں گھر سے نکلوں گا یا میرا بچہ گھر سے نکلے گا تو پتہ نہیں زندہ واپس لوٹے گا بھی یا نہیں آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ پچھلے دس ماہ سے پچھلے ٹین منت سے جو حالت انڈین آسپائی کشمیر کی آپ لوگوں نے کر دی ہے اور جو انڈیا میں مائنورٹی اس کا حال ہے کہ جس پہ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا وہ انٹرنیشنل میڈیا جو اپنے ایکنومک انٹرسٹ کی وجہ سے کبھی بولتا نہیں تھا دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز بات نہیں کرتی تھی آج وہ انڈیفرنٹ نہیں رہی یہ انڈیفرنٹ نہیں پڑتا ہے میجر جنرل کےکے سنہ صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک ڈیبیٹ میں میری ان کے ساتھ کافی وہ بہت جی آپ کا آپ کا سمیہ ختم ہوتا ہے ملیہ آشمی آپ کا سمیہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا میں آتا ہوں کرنل شیلندر سنگھ کے پاس اور کرنل شیلندر سنگھ سر کے پاس آنے سے پہلے میں ملیہ کا جواب دے دوں انہوں نے بولا کی انسانیت دیکھئے میں ایک بات بتاؤں یہ انسانیت جب بھی آپ پلیز برا مت مانی ہے گا میری بات کا جب بھی کوئی پاکستانی انسانیت کی بات بات کرتا ہے تو مجھے عجیب سی ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ کوئی ابھی جھوٹ بولنے والا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہمارے کشمیر ویلی میں 99 almost percent population almost 99 percent کشمیری مسلم کی ہے آپ لوگوں نے کیا کر رہا کہ اپنے کشمیری غائب کر دیا مانم سن لیجے میری بات سن لیجے سن لیجے کیونکہ آپ لوگوں کو پاکستان میں جو علیف لیلہ کی کہانیاں سنائی ہیں نا میری بات سنیئے میم بیچ میں مد بولیے بیچ میں مد بولیے میں شوکنڈک کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو جو علیف لیلہ کی کہانیاں سنائی نا پاکستان میں کہ ہم humanity humanity کو humanity نہیں سب بیکار کی باتیں ہیں آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک سروسمن کشمیر بولتے ہیں اور وہاں پہ لوگ پنجابی کیسے بولنے لگے مانم وہ تو کشمیر ہے وہاں پہ کشمیری بولنی چاہے اور جو آپ کے area دوسری طرف کے ہیں آپ کے جو پنچ کے ہمارے پنچ کے opposite جو آپ کے areas ہیں یا ہمارے جمہو area کے جو opposite آپ کے areas ہیں وہاں پہ لگ بگ وہی بہشہ بول یہ پنجابی بولنے والے کہاں سے آگئے وہاں پہ آپ کے ریجمنٹوں کے آرمی کے ایک سروسمن کو آپ نے زمینیں دیئے ہیں میم you are not clear آپ کو آپ کو حقائق نہیں پتا ہے آپ کو صرف ISPR والا جو چورن گھلا دیا وہ پتا ہے آپ کو میں جاتا ہوں کرنل شیلندر سنگھ کے پاس سر ایک بات بتائیے میں کرنل شیلندر سنگھ سے بات کر رہا ہوں میم ہماری ہماری شو کا یہ ملیہ جی ہماری شو کا یہ فارمیٹ نہیں ہے کہ بیچ میں بولیں یہاں پہ کوئی بیچ میں نہیں بولتا اینکر تک بیچ میں نہیں بولتا میں نے چار بار آپ سے معافی مانگی تب میں نے بیچ میں بولا I apologize four times before speaking ہماری شو میں یہ سب نہیں ہوتا please don't do that جی آپ اپنی بات آپ اپنی بات تب بولیں گی جب میں بولوں گا کہ آپ اپنی بات بول سکتے ہیں ورنہ نہیں بولیں گی میں بھی نہیں بولوں گا اپنی بات nobody will speak including the anchor کرنل شیلندر سنگھ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے سر ہم نے بات کری کہ آپ کے کشمیر آپ اس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں چلی آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے آپ آزاد کشمیر بولیے کوئی دکت نہیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے ہم نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ سر شروع آت ہوئی تھی ہم یہاں پہ آگئے کہ آپ کے کشمیری ہیں کہاں پہ اگر آپ کی خود کی ویب سائٹ یہ بولتی ہے اگر آپ کے خود کی ویب سائٹ ہماری نہیں ہے انڈیا نہیں سو کالڈ آزاد کشمیر کی ویب سائٹ سرکار کی ویب سائٹ یہ کہتی ہے کہ 98% of the people are ethnic پنجابیز تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کرنل شیلندر سنگھ آپ سے ان کے کشمیری کہاں گئے کہاں چلے گئے ہماری گھاٹی میں تو کشمیری مسلم ہی بڑھے ہیں 99% کشمیری مسلم سے سب کے سب کشمیری مسلم سے وہاں پہ ان کے کہاں چلے گئے جی دیکھیں وہ انٹرنیٹ پر جو ریپورٹ ہے نا وہ ان کے حساب سے جھوٹی ہے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ جھوٹی ریپورٹ ہے لیکن ملیہ جی جن پرائم منسٹر کی ریسپیکٹ میں قصیدیں پڑ رہی تھی بھی دو سیکنڈ پہلے مجھے آپ ایک بات بتائیے وہ پرائم منسٹر اپنی ہی پارلیمنٹ میں کیسے بول سکتا ہے کہ یہ جو انڈیا ہے ان کا جو آزاد کشمیر ہے اب یہ اس میں کچھ کریں گے اور وہاں پر گڑ بڑ ہوگی اور وہ اسے لے لیں گے اور ہمیں ٹیپور سلطان بننا پڑے گا بھئی ایک پرائم منسٹر بڑے ریسپیکٹ فولی بڑی ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ اپنی ہی پارلیمنٹ میں اگر بول رہا ہے کہ یہ جو ان کا آزاد کشمیر ہے پہلی بات یہ بلکل ریکارڈ پر ہے اور ملی جا جی اور anybody can see that on record دوسری بات آگئی کہ کامر چیما صاحب نے بڑی اچھی بات کری کہ ہم تو کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں کوئی بات نہیں سر سنتالیس میں کون آیا تھا جین کے چلیے کوئی بات نہیں سیونٹی ون میں پہلے بورڈر کس نے کروس کیا تھا ہم نے پلان جرور کیا تھا لیکن آپ نے اٹیک شروع کیا ہم نے اس کا جواب دے دیا یہ ورلڈ کمیونٹی کے پاس recorded facts ہیں مجھے ایک بات بتائیے کارگل میں کون آیا تھا نورڈن لائٹ انفنٹری کو ڈیسون کس نے کیا تھا نورڈن لائٹ انفنٹری کے جوانوں اور افسروں کا جنازہ کس نے اٹھایا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف گورو آپ جب بولتے ہیں کہ ہمارے گیسٹ ہیں تو دیکھیں گیسٹ کے ساتھ ایک رول ضرور ہونا چاہیے کہ گیسٹ سچ بولنے والے ہونے چاہیے جھوٹ کے اوپر بنیاد نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کسی کی بھی ہو اگر ہمارے طرف سے بھی کوئی گلت ہے جہاں تک آگئی بات پرسنل کمنٹس کی مجھے آپ ایک بات بتائیے یہ ریکارڈ پر ہے ہم نے نہیں کہا ہے یہ آپ کے پاکستان پریس کی ریکارڈ پر ہے کہ ہاں جی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کے پاس تو گلت چیزیں کرنے کے علاوہ ٹائم لی ہے کیونکہ وہ کسی طرح کا نشہ کرتے ہیں اب اگر گورو نے یا کسی نے وہ نشے کا نام آئٹم لے لیا تو آپ کو یہ پرسنل کمنٹ نہیں لگنا چاہیے یہ ایکچلی کوالیفائنگ سٹیٹمنٹس ہیں دیکھیں پڑے لکھو لوگوں میں جب ہم بیٹھیں تو بات وہ کریں جو کریکٹ ہو پرسنل کمنٹ کیا ہوا کہ موڈی جی کیا پیتے ہیں یہ اب آپ نے بائن نیم لے لیا ہم نے تو بائن نیم نہیں لیا آپ اپنے آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں جہاں تک آگئی بات اس ائر سٹرپ کی دیکھئے ہم نے کئی بار کہا ہے پاکستان کو کرپیا کر کر اس جگہ پر جس کو آپ آزاد کشمیر بولتے ہیں بائی دوئے یہ جو اب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کری کہ جو میک فورکاسٹ ہوا ہے اس علاقے کے لیے انڈیا نے کیا بولا ریکارڈ پر ہے پلیز چیک کر لیجے انڈیا نے بولا کہ ہم اپنے پیوکے اور آزاد کشمیر کے لیے یہ نکال رہے ہیں پاکستان کی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے انہوں نے یہ کہیں کیونکہ وہ ریسپونسیبل لوگ ہیں انہیں معلوم ہیں کہ ورلڈ کمیونیٹی بہت زیادہ کرٹیسائز کرے گی آپ اسے کبھی بھی اپنا نہیں بولتے آپ اسے ڈسپیوٹیڈ بولتے ہیں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں کوئی شرم نہیں ہے ہمیں تو فقر ہے یہ بولتے ہوئے کہ پیوکے ہمارا ہے ہم لے کر رہیں گے آج آپ کو فکر جو پڑ گئی ہے وہ اس لیے پڑ گئی ہے کیونکہ اب آپ کو کلیر کٹ میسیج دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی اسے اب ہم ہم واپس لے رہے ہیں جی 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 تھانکیو بری مچ سر کلرنل شیلندر زنگ تھانکیو بری مچ میں جاتا ہوں اتھار خازمی کے پاس اور اتھار جی آپ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بولا یہ کمرچیما صاحب نے بولا آپ نے بولا اور ملی آشمی نے بھی بولا کہ بھارت کی میڈل اسٹ میں بھی بڑی جس طریقے سے ظلم ہو رہے ہیں بھارت میں یہ سب ہو رہا ہے یہ سب کی بڑی نیوز پیپر ہیں جو کلوبل نیوز پیپر ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ سب میں اکثر وہی سوال پوچھتا ہوں پاکستانی اسے کوئی جواب دے نہیں پاتا یہ آپ لوگوں کے کال افیل میں فرق کیوں ہے اتنی منافقت کیوں ہے پاکستانی ہاں ہمارے یہاں کچھ کیسز ہوئے ہیں کوئی منع نہیں کرتا اگر میں بولوں کہ یہاں پہ سب دودھ کی ندیہ بہ رہی ہیں بھارت میں تو یہ غلط ہوگا یہ جھوٹ ہوگا اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا لیکن صاحب صرف مسلمان ہونے کے جرم میں پندرہ لاکھ مسلمانوں کو چین جیل میں ڈال دیتا ہے ون پوائنٹ فائیو ملین کسی کا نام محمد ہو اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے کسی کی داڑی ہو اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے غلط چیز پلاتے اور خلاتے ہیں مولویوں کو پاکستان اور میڈل ایسٹ اور جو فارق قسم کی جو پرنسس ہے وہاں پہ کیانا میں راج کماری ہے جو بڑا آج کل ٹویٹ کر رہی ہے نام بھول گیا ہم اس کا یہ سب بڑا کوئی چین کے خلاف کیوں نہیں لکھتا یہ سب چیزیں ہماری گلتی آپ نے لکھ دیا چلی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری گلتی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ گیسٹ ہیں میں نے آپ کی بات مان لی چین کے خلاف کوئی ایک شبد کیوں نہیں لکھتا سر کیوں نہیں لکھتا پاکستان کے مو سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلتا عمران خان کے مو سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلتا کہ چین گلت کر رہا ہے وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے خلاف اتنی تشددت ہو رہی ہے اماموں کو وہاں پہ اماموں کو جو آپ کے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو شراب پلائی جاتی ہے سور کا گوشت کھلائے جاتا ہے یہ سب الجزیرہ کی ریپورٹس ہیں بی بی سی کی ریپورٹس ہیں نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹس ہیں میں پبلیکیشن کوٹ کر رہا ہوں سر ایک بار کسی نے چین کو نہیں بولا سر وہ فارق جو ڈیزرٹ کی پرنسس ہے جو یہاں پہ لگ رہا تھا لوگوں کو کہ اونٹ پہ بیٹھ کر آئے گی تلوار ہلاتے ہوئے اور آزاد کر دے گی کشمیر کو بھی اور ہندوستان کو فتح کر لے گی آپ چین تک ہی محدود رہیں چین کے واسطے میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ چین مسلمانوں کو مارے ان کے گھروں کے اندر سی سی ٹی وی کیامرا لگائے ان کے موبائل فون پہ ایپ لگائے ان کو نماز پڑھنے سے روکے ان کو روزہ رکھنے سے روکے ان کو اپنی اسلام کو ایسا ریلیجن فالو کرنے سے روکے اور یہ سب الجزیرہ جو وہاں کے ہیں باہر کے انیوز پیپرز ہیں جن کا آپ لوگ حوالہ دیتے ہیں جب وہ سب ہو جاتا ہے آپ لوگ چین کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا سر کوئی چین کے بارے میں کہ نہیں کیوں نہیں کہتا سر کیا خوف ہے چین سے جہاں تک تعلق ہے کہ خوف کا تعلق ہے خوف تو ہمیں کسی سے نہیں ہے چین کے حوالے سے جو بھی ریپورٹس ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو کلیر ہوگی جو آپ دنڈورہ پیٹتے آ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اب حالت یہ آگی ہے کہ آپ ایک کیمنس رجیم سے اپنے آپ کو کمپیر کرنا شروع ہو گئے ہیں اب چین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوئی مسلمانوں پیڑی بھی ہے پاکستان جہاں پہ اگر کہیں ہندووں کے ساتھ ظلم ہوگا یہودیوں کے ساتھ ہوگا عیسائیوں کے ساتھ ہوگا ہم ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے لیکن آپ لوگ گھما پھر آکے واپس آکے آپ لوگوں کی سوئی مسلمانوں پیڑ جاتی اور جس طرح پہلے جنرل صاحب نے بات کی اور کرنل صاحب نے بھی بات کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اکھنڈ بھارت کا جو آپ کا خواب ہے اور اکھنڈ کشمیر کا جو آپ کا خواب ہے وہ ہی اصل جو ہے پرابلم کی جڑ ہے وہ آپ کے نکل نہیں رہا ذہنوں سے اور ابھی بھی آپ کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس سارے خطے کو آپ اکٹھا کر لیں اور یہیں سے پرابلم آتی ہے جب آپ ایک ریالیٹی کو تسلیم نہیں کرتے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ہر چیز پاکستان سینٹرک ہے آپ کے الیکشنز پاکستان سینٹرک ہیں آپ کے ٹی وی پروگرامز پاکستان سینٹرک ہیں تو آپ لوگ کو پاکستان فوبیا ہے دوسری بات جی ہے کہ آپ نے کہا کہ عرب شہزادی ٹویٹس کر رہی ہے حالت جی ہے کہ وہ عرب شہزادے اور شہزادیاں جو موج مستی میں ڈوبے ہوئے تھے جن کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا اپنی عجاشی کر رہے تھے آپ لوگوں نے اتنے مظالم کی ہیں مسلمانوں کے پر وہ بھی جاگ گئے تو یہ اس سے یہ آپ کی اپنا جو کردار ہے تھوڑی سی آپ اس کے اوپر اپنا نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ وہی دنیا آپ کو یہ کہہ بہت بہت شکریہ دو باتیں اس کے پہلے میں ویب آف کے پاس جاؤں ویب آف سنگ سے بات کروں گا اس کے پہلے میں آپ کو جواب دے دوں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بولا آپ اپنے آپ کو چائنیز کومیونسٹ کنٹری کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں نہیں میں چائنہ کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا ہم چائنہ سے بہتر ہیں اور چائنہ کبھی پہنچ نہیں پائے گا یہاں پہ ہم کمپیر نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے موہ میں دہی کیوں جم جاتا ہے آپ لوگوں کی کیوں ہی آدھ داشگائے ہو جاتی ہے اور جہاں تک ایڈپ پرنسس اور میڈلیسٹ اور گلف کا سوال ہے وہاں پہ اسرائیل کو چھوڑ کے کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے سر وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کوئی سیکلر کنٹری نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تو ان کو تم ویسے بھی سیریسلی نہیں لیتے آخری بات جو آپ نے بولی اکھنڈ بھارت کی تو آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ چھوڑ کے بلوچستان کیونکہ بلوچستان کو ایک انڈپینڈنٹ آزاد ملک ہونا چاہیے اکھنڈ بھارت کو میں پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں اور ہم نے اپنا سنیئے سر ہم جو بھی کام کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں پیسے نہیں ملتے اور یہ ویبب بھی بیٹھا ہے جو سکرین پہ یہ بھی ایسی کام کرتا ہے جس کے پیسے نہیں ملتے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا سپنا ہے ہم قائم نہ کر پائیں اس کو مکمل نہ کر پائیں ہمارے بچے کریں گے ان کے بچے کریں گے ایک دن اکھنڈ بھارت ضرور ہوگا ویبب اس کے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں ایک چھوٹا سا پیکج شاہد افریدی کا خاص محبت کا پیغام بھارت کے لئے چھوٹا سا پیکج دیکھیں ویبب آپ کے پاس جاؤں گا آپ لوگ کے مجھے بہت پیغامات آتے رہے کہ آپ لوگ ہمارے علاقے میں آتے نہیں ہیں الحمدللہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں آپ لوگ کے پاس آیا آپ کے کشمیر سے میرا بہت پرانا تعلق ہے یہ بات میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میرے جو دادہ تھے انہیں 1948-49 میں غازی کشمیر کا لقب دی رہا تھا آپ کے وزیراعظم نے اس لئے میں آپ کی اس خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ کافی عقصے سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ لوگ سے ملوں آؤں آپ لوگ کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس کو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل اور دماغ میں ہے وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنیں بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ یا آپ نے دیکھا شاہد افریدی کا بیان ویب اف آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں ابھی اس میں گوتم گمیر نے بھی ٹویٹ کر رہا تھا کہ شاہد افریدی کے بارے میں بیگنگ فور کشمیر فور سیونٹی ایس دھو دیا گوتم گمیر نے دھو دیا بلکل شاہد افریدی کو لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاہد افریدی کہتا ہے کہ میرے دادا کو ایک تمگا دیا تھا اب یہ جو آئے تھے وہاں سے کبائلی انہوں نے بارہ مولا میں ریپ کرا وہ ننس کی کرشن ننس تھیں ان کی کانونٹ کا بڑا مشہور قصہ ہے انہوں نے لوگوں کو مارا یہ شاہد افریدی کے دادا کو ریپ اور مرڈر کرنے کے لئے میڈل دیا تھا پاکستان نے یہ ان کی ریالیٹی ہے جو کہتا ہے کہ میرے دادا آئے تھے یہاں پہ ان کو میڈل دیا تھا یہ تو ریپست ہے اسی لئے تو کشمیر نہیں لے پائی ہے یہ بارہ مولا میں اگر یہ پاکستانی میرے پینل پہ اگر ایکچولی ہسٹری پڑھیں گے یہ لوگ عورتوں کا ریپ کرنے کے چکر میں رک گئے تھے پیچھے اسی لئے نہیں پہنچ پائی یہ شرین اگر شرین اگر میں پھر ان کو وانسک اور فور کماؤ میرا تعلق میرا تعلق کماؤ ریجمنٹ سے ہے ان قوم ٹھوکتے 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 لے گئے تھے وہاں پہ آگے تک یہ آیاشیوں میں رک گئے تھے یہ ریپ کرنے میں رک گئے تھے یہ لوگ یہ شاہد افریدی کا دادا ذرا اس کی اوپر ویب آف ذرا روشنی ڈالی ہے شاہد افریدی کے دادا کے کردار کے اوپر کیسا ہوگا اس کا دادا جو ایسے کام کرتا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس سٹیٹ نے ریپنس اور مرڈررز کے نام کے اوپر ان لوگوں کے نام کے اوپر جنہوں نے ان کے اپنے خود کے انسسٹرز کا ریپ کیا ہو مرڈر کیا ہو ان کی بستیاں شہر جلائے ہو ان کے نام پہ انہوں نے اپنی میسائلز کے نام رکھتے ہیں یہ برہانوانی جیسے ٹیرس کے نام پہ اپنے پاکستان میں ٹرین چلواتے ہیں تو ان کے جو ہیروز ہیں وہ ہیروز ہی اس طرح کے ہیں شاہد افریدی کا دادا تو تو میں کہتا ہوں بہت نیچے ہے بکوز ریپ ایس سجھ آپ دیکھئے پاکستان میں آپ اندر جائیں انٹیریئر سندھ میں جائیں یا پنجاب میں جائیں تو ریپ ایس سجھ کوئی سیریس آفینس ان ایریاز میں ہے نہیں بکوز اگر وہ دوسری کمیلٹی اگر ہندو کمیلٹی کے ساتھ آپ کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے آپ پاکستان ہندو کاؤنسل جو ہے اس کی آگر آپ ریپورٹس دیکھ لیں ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کافی کی ہم کشمیر کے لیے جان دے دیں گے تو آ جائے ہم نے وہاں پہ چار چار کور بنا رکھے کشمیر میں آ جائے دے دے جان ہم نے جان لینے کے لیے چار لاکھ پاس لاکھ کی فوج رکھی ہے کس لیے رکھی ہے ہم نے کہ وہ یہاں ڈی ایچے کے کارنر پلوٹس بنانے کے لیے تو فوج نہیں رکھی کیوں اسے وہاں پہ کارنر پلوٹس بنانے ایک ہمارے اور دوست ہیں انہوں نے کافی پرسنل ایک دو فرنس نے لے لیا کہ آپ نے پرسنل کمنٹس کی ہے عمران خان پر دیکھیں جو کمنٹ میں نے کیے یہ کمنٹ آپ کے پارلیمنٹ میں on the record یہ چیزیں کہی جا چکی ہیں مفتی کاوی جو آپ کے ہاں کہتا بڑا مفتی ہے اس نے میڈیا پر یہ چیز کہی ہے آپ کے اپوزیشن لیڈرز یہ بات کرتے ہیں تو اگر جو چیز آپ کے ہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ کے ہاں پہ میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہے اگر وہ چیز میں نے کہی تو آپ کو اتنا پرسنلی لے لینا چاہیے تھا اب یہ کہتے ہیں کہ عمران زنکیان میں کیا ہو رہا ہے آپ اپنے آپ کو ایک کومیلس سٹیٹ سے کمپیر کر رہے تو میں بس اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ زنکیان میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا اور اسے ریپیٹیٹیو کبھی بی وی سی والے نے پوچھا اس نے ہمیشہ وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم معروف لگاتے ہیں پسل کومنٹ کرتے ہیں کہ وہ نشاہ کرتا ہے تو اس طرح سے تو نہ کریں جی ویباو ویباو آپ کی بار ٹھیک ہے ہمارا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے ویباو سنگھ نے یہ بولا کہ عمران خان سے جب پوچھا چائنہ میں کیا ہو رہا ہے اس نے بولا مجھے نہیں پتا یہی چیز اگر ہم پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں عمران خان پھر کہتا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ سات بجے والی بات گلت نہیں ہے یہ بالکل بات صحیح ہے اس کو ایکچولی میں کچھ نہیں پتا عمران خان کو نہ چائنہ کے بارے میں نہ ورلڈ افیس کے بارے میں خاص طور سے پاکستان کے بارے میں ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے ہم ملیں گے اگلے ہفتے بنے رہیے ریپبلک بھارت میں میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جہن